بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ کے اندر آتا ہے آج کے اس کیم کے اندر جو فری میڈیکل کیم جو آرگنائز کیا گیا ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرس کے ذریعہ تمام لگایا گیا اور اس کے لئے خصوصی تعاون یہ وہی ایک سیریز ہے آورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے جو ہو رہی ہے اور یہ تقریباً آج چھٹا یہ اسی دو ماہ کے اندر جو ہے وہ کیم لگا ہر اطوار لگ رہا ہے اور آورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے کیسر اجاز صاحب اور ان کے بھائی انجم اجاز کے تعاون سے آج اس گاؤں لکھنا والا گاؤں میں اس کیم کا انعقاد کیا گیا اور اس کیم کے اندر ہزاروں کے تعداد میں ہزاروں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہزار سے اوپر تعداد چلیجے تو وہ ہزاروں میں ہی کنسیڈر ہوتی ہے تقریباً کو پندرہ سو کے قریب افراد جو ہے وہ آج اس کیم میں آئے اور ان کا علاج موالجہ کیا گیا ڈاکٹرز کی ماہر ٹیم لاہور سے ہوا آئی ملکوال محمد نظیر میموریل ہسپیٹل سے آئیز کی ٹیم تھی اور ڈاکٹر عابد حسین صاحب آپ بھی لاہور سے آئے جو کہ آئی کے شعبے کے دیکھ رہے تھے ڈاکٹر ذلفکار احمد رحمان صاحب میٹیکل سپیشلسٹ ہیں آپ بھی موجود تھے آپ کی سربراہی میں ڈاکٹر بلال ڈاکٹر ویسال اور ہمارے اور دیگر ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر سہریش گل صاحبہ یہ بھی موجود تھیں اور ڈاکٹر سہیرا سرور صاحبہ یہ تمام ڈاکٹر صاحبان اور ڈاکٹر رشید برنی صاحب بالخصوص آپ کا بھی شکیہ دا کروں گا سر آپ بھی خصوصی طور پر کیمپ میں تشریف لائے تمام مہمانوں کا ہمارے جتنے بھی آج کے مہمان ہیں تمام کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام کا بقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کیا جائے گا اور اس کے لئے میں حافظ ناصر محناس صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ سے شریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من السیطار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذي یکذب بالدین فذالک الذي یدوو اليطین ولا یحبض على طعام المسکین فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذینiffer یر Sod ویمنعون الماءون صدق اللہ العظیم اللہم سلی علا محمد وعلا لمحمد کما صلیت علا ابراحیم وعلا لی براحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا لی محمد کما بارکت علا ابراحیم وعلا لی براحیم انکا حمید مجید ناظرین یہ جو ایک کیمپ سیریز کا آغاز ہوا تھا یہ اس کے اندر جو روح پھونکی چکینی طور پر یہ اس کے روح روان اس سارے عمل کو آگے لے کر چلنے والے وہ ناصر عباس تارن ہیں جو کہ چیئرمن ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے اور ویسے اگر اس سے ادارے کی بات کریں تو دوہزار بارہ میں اس کا آغاز ہوا تھا اور بارہ سے لے کر انیس تک تقریباً آٹھ ہر سال ہر سال ایک کیمپ لگایا جاتا تھا میگا میڈیکل کیمپ جو کہ چوٹ دیرہ میں ہوتا تھا اور یہ آٹھوہ سالانہ تھا اس جو کہ یکم دسمبر کو لگایا گیا اس سے اگلا آج کا یہ کیمپ ہے اور یہ دس نومبر کو اس تحریکہ آغاز ہوا تھا دس نومبر سولہ پھر اکیس پھر چوبیس اور یکم دسمبر اور پھر آج آٹھ دسمبر تو یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ معاشرے کے اندر جو ہماری سوسائٹی کے اندر مسائل ہیں ان سے نمرت از ماہ ہونے کے لیے اس کا نقاد کیا جاتا ہے تو جتنے بھی افراد ہیں جو کہ اہل آنے سروت ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس نیک اور جو ایک مفید کام ہے معاشرے کے لیے اس میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر ظلفکار صاحب سے گزارش کروں گا انتہائی مقصد مغرب کا بھی وقت ہوا جاتا ہے تو اظہار خیال ایک منٹ میں آپ آج کے کیمپ کے حوالے سے کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ کام ماشاءاللہ ناسد تارڈر صاحب نے شروع کیا ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا میرا خالے تھوڑے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن میں یہی کہوں گا اللہ تعالی ان کو اور حمد اور درستی عطا فرمائے تاں کہ یہ اس کام کو آگے لے کے بڑھتے رہیں اور ہم بھی کوشش کریں گے یہ جب تک یہ چلتے ہیں ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ پہ شانہ اس بہت ہی اچھے کام کو آگے بڑھاتے رہیں ڈاکٹر میرے ساتھ جو ماشاءاللہ آتے ہیں ڈاکٹر ویسال صاحب ہیں ڈاکٹر بلال صاحب ہیں من کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ناصر صاحب کے قواس کو بڑھانے کے لیے میری بہت مدد کیے اور میں سب سے سب سے گزارش کروں گا کہ اس کام کے لیے آپ سب آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں بھر چڑکر حصہ لیں والسلام جی تو میں جناب چودری عرشد اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے تو شیب لائیے چودری عرشد اقبال صاحب مختصرن صاحب ازار خیال آج کے کیمپ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھا کام ہے جڑا کے پاکستان حکومت بھی نہیں کر رہی کیونکہ عام مریض جانتا ہے اسپطال ویجتے ہو دے باس نے پیسے لے کے تان دعائی دیں دیں بلکہ اندر اسپطال دیں جان ہی تان دیں دیں یہ ایورسیز پاکستانی ہیں دیں تاونہ ناصر باستار صاحب جڑا کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے جتنی یہ تریف کیتی جائے وہ کام میں یادا میں انہیں لفاظ نہ کہ اگر سارے کٹھے کر کے ایک کام ہندہ ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ جڑی پاکستان حکومت کو نہیں ہو رہا وہ اگر اسی پاکستانی ایورسیز پراد کے جڑا کار رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے اور میری طرف ہوئی انہوں نے مبارک ہے افضال محمود صاحب ای بیل بینک کے منیجر ہیں آپ سر تشیف لائیے ازار خیال کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے یہ سسٹم دیکھ کے سچویشن دیکھ کے مجھے اندازہ ہوئے کہ جہاں پہ گورنمنٹ بہت سے مسائل کی وجہ سے فنانشل کرائیسز کی وجہ سے اگر اپنی منیجمنٹ کی وجہ سے جو کام نہیں کر رہی وہ سیول سوسیٹی اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ناصر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اور سپیشلی ڈاکٹر سہبان کو جنہوں نے جو بھی یہاں پہ اس ساتھ ڈالا ہے اس کار خیار میں اور جو لوگوں نے جنہوں نے ٹائم دی ہے ان سب کو مبارک بات ہو اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے میری یہ دعا ہے سب کے لئے بہت شکریہ راجہ ظلفکار صاحب جی آپ سے گزارش ہے آج کے کیم کے حوالے سے اپنے گراہ قدر خیالات سے مستفید فرمائیے تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ اور اس کے ساتھ سچی بات تو یہ ہے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میرے حال میں کچھ ایسے لات رہے کہ ناصر صاحب کا دس ماہ کے بعد دیدار کرنے کا محکم مل ہے اور ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ بتا رہے ہیں پچھلے دو ماہ سے یہ سلسلہ جاریوہ ساری ہے اور دی رائزنگ جنریشن سکول اور ہسپیٹل محمد نظیر محموری الاسپتال کی کارکردگی جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح پائی صاحب نے فرمایا اور دوسرے دوستوں نے فرمایا کہ آج کس دور میں آج کس پوزیشن میں جب ہماری حکومتے اس طرح پبلک کو عوام کو لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتی ہیں تو ناصر صاحب نے یہ جو مشن لیا ہے اس مشن کو لے کر چال رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ چال رہے ہیں متواتر چال رہے ہیں بلکہ ہمارے سیاسی دوست تک سے اتراز بھی کرتی ہیں کہ ہمیں وقت کم دیتی ہیں تو ان کی یہ جو خدمت ہے ان کی میند ہے اس کا صلح خدا تعالی بھی دے گا لیکن ان کی وساطت سے آپ لوگوں کو یہاں پر مریض آئیں کس کو میدے میں پرابلم ہے کسی کو نظر کی پرابلم ہے اور خاص کا جو بینائی ہوتی ہے آنکھوں کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑی سواب کی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور ان کے لئے ایک شیر کے ساتھ کیونکہ انہوں نے مقتصر کا ہے تو اجازت چاہوں گا خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور ایک سلسل کے ساتھ جاری یہ آٹھ سال سے لوگ ایک دو دفعہ کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لئے پھر چھوڑ جاتے ہیں تو مسلسل کر رہے ہیں ما شاء اللہ بہت اچھی کوشش ہے تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ہسپٹل بھی ہے موجود اس طرح کی میڈیسن نہیں ملتی اچھی لیکن پرسکرپشن مل ہی سکتی ہے تو دعائی لے سکتا ہے دو تین دفعہ میرے ساتھ یہ اتفاق ہوئے تو بڑی ما شاء اللہ اچھی کوشش ہے ازان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے شکریہ آب آئیے آج کے کیمپ کو سجانے میں اور اس کا ارگنائز کرنے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ رضاکاریت کا مظہرہ کیا ہے جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کام ہے جی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یہ دعا افتخار بھائی نے پہلے بھی پڑی تھی تو اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے سینہ کھولنے کے معاملات یہ ہے کہ حق بات کی سمجھ آجائے اور میں سمجھتا ہوں جو خدمت خلق کا کام آج کیا گیا ہے اور ناصر طارد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق انعید کی ہے اور ہم جیسے لوگوں کو بھی مواقع فرام کیے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اس طرف ان کی رانمائی کی ہے راجہ صاحب سیاست کی بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں سیاست کا مقصد بھی جو ہے اس کا جو اصلی مصدر ہے وہ خدمت ہے اور ناصر طارد صاحب انیم اجاز صاحب اور جتنے بھائی صاحب کے نام تو میں نہیں لے سکتا جس آدمی نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلکسوس جو ہمارے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو لاور سے ٹیم آئی ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں امانداری کی بات ہے میرے گاؤں کے بچے جن کے ہونٹ جو ہے اسے صبح کی خون کی کمی کیلشم کی کمی نظر کی کمزوری شاید مجھے یہ اندازہ نہ ہوتا جب میں پرچیاں کاٹ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس گوہوں میں کتنے کام کی ضرورت ہے اور یہ ساری ذمہ داری ہم لوگوں پر آئید ہوتی ہے اور اللہ قیامت کے دن کہیں ہمیں پکڑ نہ لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ نیکی قبول کرے ہمیں مزید تفیق دے اور ناصر طارد صاحب اور اس ٹیم کو تفیق دے انشاءاللہ ان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ان کو دیں گے ان کی کامیابی ان کی قدم چومیں گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو عجری عظیم سے نوازیں گے آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم بہت شکریہ جناب زائد صاحب نے قزے میں دریابند کر دیا انتہائی مختصر انداز میں بہت خوبصورت باتیں کر دیں یقینی طور پر نیکی کی راہ ہم اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہمارے شامل حال نہ ہو بلا تاخیر میں ناصر عباس تارر صاحب سے گزارش کروں گا اس پاکستان پپلیکیٹرز کے روحے رما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہمیشہ کی طرح میں اپنے ڈاکٹرز کی تمام جو تیم ہے اس کا انتہائی مشکور ہوں اور سپیشلی جو لاہور سے آئے ہیں کہ لاہور سے وہ رات دس بجے چلیں اور صبح پانچ بجے جہاں پہنچیں پانچ بجے پہنچ کے پھر دس بجے انہوں نے جہاں پہ اوپیڈی شروع کی ہے اور اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ تقریباً پندرہ سو کے قریب جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو چیک اپ کی ہے تو سارا جو کریڈٹ ہے وہ اس میں ہر ایک بندے کو جاتا ہے جو رضاکار ہیں جو صبح سے ہر حوالے سے اس میں وہ کھانا پکانے والا جو کھوک ہے اس کو بھی جاتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو بھی جاتا ہے اس میں تمام جو رضاکار رضاکاروں کی جو ٹیم ہے اس کو جاتا ہے اس میں تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے شیڑ دینی ہے ہر ایک کو جاتا ہے اور میں ایک بات آپ کو سنانے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خلیفہ حارون رشید کی بیگم ایک باہر نکلی سائر کرنے کے لیے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ دریاء کے کنارے ایک بیٹھے ہیں بزرگ اور انہوں نے کہا کہ وہ بابا جی بنا رہے تھے مٹی کے گھر میں کہا کہ بابا جی کیا ایک گھر آپ بیجتے بھی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بیجتا ہوں تو کتنی قیمت ہے انہوں نے کہا جی اس کی قیمت جو ہے وہ دس روپے انہوں نے شہزادی نے نکالے اور بابا جی کو دے دئیے اچھا رات کو جو خلیفہ حارون رشید بادشاہ تھا اس کو خواب آیا کہ محل ہے جنت میں اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں اس میں میں بھی جاؤں تو باہر کھڑا ہوا تھا گارڈ اس نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے انہوں نے کہا کہ یہ جو محل ہے یہ تو میری بیگم کا ہے انہوں نے کہا کہ لیکن یہاں آنے کے لیے سپیشل جو ہے وہ اپروول کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کا نام نہیں ہے تو رات کو پہلے ان کی جو بیگم صاحبہ تھی انہوں نے ان کو یہ کہانی سنائی تھی وہ صبح صبح جا کے اور انہوں نے کہا کہ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں تو واقعی یہ جو میری بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ بات ٹھیک ہے اچھا صبح صبح انہوں نے گئے اور کہا کہ دونڈو بھئی وہ جو اللہ کے بزرگ ہیں ان کو اچھا انہوں نے دونڈنا شروع کر دیا گئے تو جا کے دیکھتے ہیں گھر جو ہے یہ مل سکتا ہے انہوں نے کہا جی مل سکتا ہے اچھا قیمت کیا ہے کہا آ دی بات چاہت انہوں نے کہا کال تو آپ نے دس روپے میں دیا تھا تو آ جا دی آپ حکومت مانگ رہے ہیں تو وہ جو بات انہوں نے کہی تھی اور وہ کہنے والے کون تھے وہ تھے حضرت بیلول حضرت بیلول اللہ کے خاص بندے تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا وہ ہمیشہ چلتے پھرتے اور اللہ کے بڑے قریب تھے انہوں نے کہا کہ کال دس روپے میں میں نے کیوں یہ گھر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بغیر دیکھے میرے سے سعودہ کیا تھا اور آپ آج آپ دیکھ کے سعودہ لے رہے ہیں تو انجم اجاز صاحب نے یہ جو سعودہ کیا ہے بغیر دیکھے اور میں آپ سب لوگوں کو بھی کہتا ہوں اور میڈیا کی توسط سے جو لوگ سنیں گے ان کو بھی یہ میسیج دینا جاتا ہوں کہ بغیر دیکھے جو سعودہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہ اصل میں وہ سعودہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور میرے انہوں تمام دوستوں جو میرا فخر ہیں مان ہیں جو فرانس میں خاص طور پر رہتے ہیں انہوں نے اس تحریک کو جس طرح آگے بڑھایا ہے اور یہ پورے پاکستان میں آگے میں اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور آپ اس کو کیمپ نہ سمجھیں یہ کیمپ تک کام نہیں رہے گا ایک تو یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا یہ سلسلہ اور اس کے ساتھ فلٹریشن پلانٹ آئیں گے آنے والے وقت میں اور اس کے ساتھ فری سکول آئیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام جو ہے جس مہم جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس پہ چوٹ دیرہ میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ قبرستان سماروں مہم کہ قبرستان جو ہیں ان کو ایسا خوبصورت بنایا جائے جو ہماری آخری ارام گاہ ہیں جو شہر خموشہ ہیں ان کو اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ بندے کا دل کرے جا کہ وہاں بیٹھنے کا تو یہ وہ سارے کام ہیں یہ ایک تحریک ہے یہ ادارے مزید بننے کا نام اس کو کہہ لیں یہ پی پی ایٹی جو ہے وہ سارے پاکستانیوں کا ہے یہ کسی خاص فرد وحد کا اساسہ نہیں ہے یہ کسی جس طرح فرد وحد کا اساسہ نہیں ہے اسی طرح کسی فرد وحد کی ذمہ داری بھی نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب نے اس کو آگے لے کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور یہاں پہ تمام لوگوں کا جو کسی بھی طریقہ سے اس اس کاوش کا حصہ بنے ان کو اللہ تعالیٰ اس کا عظیم عجر دے اور یہ غڑی بھی قبولیت کی ہوتی ہے میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں اور اب میں انجم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ شکریہ ادا کریں اور اپنا جو ان کا جو فیلنگ ہے کہ انہوں نے کس طرح جائے اس کو فیل کیا کیا وہ بھی بتائیں آپ کو awy میری پاس یہ کس طرح بولوں slim یہ شکریہ اگنم کوئی بھی بھر بھی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے بیار نبی حضرت الحمد عليه وسلم کی ایک حدیث داری ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کائنات میں ساری جتنی مخلوق ہے یہ اس کا کنبہ ہے اور اس کنبے میں جو سب سے پیارا شخص اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو اس کنبے کی عفاظت کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو میں چیرمین ناصر صاحب کو سپیشلی مبارک بات اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت بیڑا اٹھایا ہے کہ ان کی کلیکٹیو محنت سے آج یہ اتنی بڑی تنظیم بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور ترقی دے اور اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے رسالیں شکریہ بہت شکریہ جل اللہ حافظ دل سے جو دعا نکلی ہے ان کے اور دل کی جو حالت ہے جو کیفیت ہے انہوں نے جو ہمارے ساتھ شیئر کی یقینی طور پر یہ یا تو یہ خود جان سکتے ہیں یا اللہ رب العزت کی ذات جان سکتی ہے انسان اس کا گمان ہرگز نہیں کر سکتا پروگرام کو جی آخری مرحلہ ہے اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے میں ہمارے جو اس علاقے کے چیئر بین ہیں چودری ارشد اکبال صاحب آپ سے گزارش کروں گا سٹیج پہ تشریف لائیے سیٹیفکیٹ کا مرحلہ ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان کے ساتھ افضال محمود صاحب سے بھی گزارش آپ بھی تشریف لائیے عمران محمود صاحب جی وولنٹیر ہیں آپ کے لیے سیٹیفکیٹ ہے موسیقی 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 موسیقی